ہم مالک سے بچھڑے ہوئے ہیں پتہ نے کتنے جو پیچھوں کے لئے ہیں جب سے دنیا بنی ہے مالک سے بچھڑے ہیں ہمارا ملاب نہیں ہوا اس لئے بھٹی کرتے ہیں کہ ہمارے چراثیر کے بندن چھوٹ جائیں پھر کتے بنتے ہیں پھر بیل بنتے ہیں پھر اونٹ بندے ہیں پھر نرکوں میں جاتے ہیں پھر سربوں میں جاتے ہیں اس لئے کرتے ہیں اور پھر شانتی میں پہ رہے ہیں کام پروتی عبنی میں سڑ رہے ہیں اندرشانتی جائے اور تو کوئی مطلب نہیں سوچتا ہوں اسر مطلب تو یہی ہے اب اس لئے بچارنام نے بھٹی کر کے تھگ گیا ہے کس کا چھٹکارا ہوا بھگتی کرتی آئے ہیں کس نے جاپ کیا کس نے تک کیا کس نے یک کیا کس نے یو کیا کس نے پند کیا کس نے دان کیا سوچ لو 89,000 سال تک کیا 89,000 سال کون ہری بڑھنے ایک دفع درکھ بھی مارتا تو پانی کی لیتا ہے اس کو بھی من نے مار گیا من بھی کابو نہ آیا سوچ لو ہم تو کہیں گے اس نے من کو کابو کر لیا ہوگا پاؤنہاری جو ہوا ایک دخواد رکھ پہ جی مارنی اور پانی پیلے نا سوچو ساٹھ ہزار سال تب کیا ویشوامنطنے بہت مارا گیا راچھے کی پورنی ہوگی اکر آیا وہ مچھوڈری پہ مارے گا ریدین سدھی پراپت کی ریدین سدھی پراپت کی چلی مار کے سروش کی بھند کر دی پانی کو بریتی کر دیا جدی کو جوزن گنداری کر دیا اگر من کا بنایا مچھندر اس دے سے نکل جاتا تھا آتما تین شریروں میں کہہ رہا ہے پہلے کانشیرہ اس کے اوپر شروشن شریرہ اس کے اوپر شروشن شریرہ یہ تین شریروں میں کہہ رہا تھا اس دے سے نکل جاتا تھا یہاں تا بڑی دے سے پراپت ہو جاتا اس کو من نے مار دیا من نے خیال کیا ویشے بھوگیں راج پاٹ کریں کسی راجی کا دھیان دھویا اس نے اپنی روح کو اس جسم سے نکال کر اس کے جسم میں پرویش کر کے ویشے بھوگیں اپنی راج پاٹ دیا دیکھ لو من کا بھونا نا آیا ہاں 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 پوشا میتر پراکچر جس نے یوگ سکھایا مچھندر ایسے تو نہیں نکلا اس نے بھی گرو کیا آج اس مالنے والا کوئی نہ نہ ملا سوچو آج اس مالنے والا کوئی نہ ملا اس گرو کا پتہ نہیں جو مکتی والا ہے وہ آؤ رہا ہے یہ لوگ گرو کر کر کے تھاگ گیا بھکتی کر کر کے تھاگ گیا چھٹکا رہا ہوا اب دی کر رہے ہیں کیا اندر شانتی نہیں آئی مالکی پراپتی تو کیا ہوئی تھی کام نی گھٹا کروز نی گھٹا لوگ نی گھٹا موہ نی گھٹا سوچو کھر کرنے کا کیا فیدہ ہوا کبھی مالک کا پریم ہی نہیں اٹھا ترپی نہیں اٹھتی یہاں سے میرہ نے کہا ہے کیا درد تھا اس کو کیا کمی تھی اس کے پاس راج بات اس کے پاس گہنے کپڑے اس کے پاس کیا کمی تھی سوچو اتنی بھی ترپنا اٹھتی سوچو دوئیوں میں رہ گئے ہیں سوچ لو دوئیوں میں رہ گئے ہیں جب تک تو وہی ہے جب تک جسے مالکہ پیار اٹھے پیار بھی نہ اٹھا یہ بھی تک نہ اٹھے مالکہ ملنے کا شاہب بھی نہ پیدا ہوا پریم بھی نہ پیدا ہوا تو کنے کا کھائے ہیں کیا جب کیا تک کیا برت پویا یا خیردے پاو ہے دو جا سو جب سو تک سا برت پویا یہ تھر سے پرید لگا ہے وہ ہے وہ چاہیے جسے مالکہ پریم اٹھے اندر اس کے ملنے کا شاہب پیدا ہو دونے سے بیرار پیدا ہو سوچو یہ بھی نہ ہوا پھر کیا پیدا ہوا گھلو گروہ بڑے کیے وہ مکتی بار گروہ آ رہا ہے ہم آدمی کیا انداز لکھتے ہیں گلی آرے گر پھر تھے گھر گھر کنٹی دیت اور تاج انترین دربیا کمامیت کان خوکا گر جاتکا رام ملاونا اور سو ستبور کو جانی مکت دکھاونا مکتی بار آ رہا ہے وہ کونسا ہے یہ دارمداری ساتھوڑا ہے جو فیر صاحب کہہ رہے ہیں آپ پہ دارمداری میرا ساتھوڑا آپ پہ کھل کھلا رہی ہو گذر مندل کا تنبو تونایا دھنگلی چاہ داری ہو پیڑ پیڑ میں پانی لگاوے آپ بنے خود مالی ہو یہ ایسا دکھر جو مکتی کا دہتا ہے کہاں رہتا ہے دوسرا لکھتے ہیں سن ہردے ساتھ گرھ سایدانی ساتھ گرھ ست پرشکو جانی رہ تک آئے چوتھے پڑ میں کرے نباسا تین لوگ میں کالکواسا تر لوگ کی تک کالکڑ دیا جذر شبت گاتے ہیں آم باگڑ میں ایکن بھوگڑ آس ہی رہے تین لوگ اور چودہ محبن میں اس بھوگڑ کا راج سوچ لو گاتے ہیں نا گاتے ہیں تین لوگ اور چودہ محبن میں اس بھوگڑ کا راج تر لوگ کی تک کس کا رہا ہے چودہ محبن کیا اندر لوگ برہن لوگ شیب لوگ سب کو کھا گیا باہی میں بھی آتا ہے اندر پوری میں سرپر مرنا برہن پوری نیچل میندائنا شیب پوری کا ہوگیا کالا ترائگون مائے سب کو کھا گیا اس کا بچاہ کبنا ہے ہر بکتی کا کیا فیدہ ہے اس کال کے دعے سے نکلے چھٹکا رہا ہو اپنے دھر پہنچے یہ کام کرنا تھا انہیں مزموں کے ٹھیکے لے لیے قوموں کے ٹھیکے لے لیے دیسوں کے ٹھیکے لے لیے سوچو اور اور قوموں کے ٹھیکے لیے چھٹکارے کا کسی نے نہ لیے دیکھو مردے کو مردے وقت کتنی تغلیب ہے روتا ہے چلاتا ہے کون چھڑا ہے اس وقت سوچو کہ کسی نے بچا رہا ہے کتنی تغلیب ہے فکیر بیشتے ہیں لی اس کو اتنی تغلیب ہے یہ چھٹ جائے ہیں فقیر نہ توڑنے آتے ہیں ان کو کوئی تلگنے نہ دنیا کو صدھارنے آتے ہیں ان کا تیک ہی مطلب ہے کیا کہ اپنے چھٹکارے کا بندباس کا اپنے دیس پہنچ جائے اپنے گھاڑ اس کو دیس کا ہی نہیں پتا ہے کون سا دیس ہے اس کا اس کو پتا ہی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے میرے کون سی قوم ہے لیفکی نے لکھا ہے تم ذات میں جان گوارا ہو انہوں نے گوار بتایا ہوں کہ تم اپنی ذات کا نہیں پتا کو تم آئے کہاں پیا ہے یوٹا کر پسارا ہوں کہاں سے آئے ہو کدھر جاؤ گے کیا کرنا تھے کیا کر رہے ہو ماتی کی گونت پند کی رچنا تامے پران پیارا ہو لوگ لہر میں موکی دھارا سری جنہار بسارا ہو یہ جسم پانچ تک کا ہے مٹھی کا بنا ہوگا ہے مٹھی میں مل جانا ہے اس نے اس کو پاہ کر رامنا نکالنا تھا اندھر سرگوڑ کو پرگٹ کرنا تھا اپنے دیش پہنچنا تھا کھینکتی جنم تھانے چرا سی تیار ہے لاغ چرا سی جون سوائی مانس کو پرب دی وڈی آئی کون سی وڈی آئی آئی ہے کہ جنمان کے بند نہیں چھوڑا سکتا اور کوئی نہیں یہ کام کرنا تھا مانس کو پرب دی وڈی آئی اس پاڑی تے جو نر چوکے سوائی جای دفلوائیں دا پھر گدے گھوڑے بنتا پھرے یہ بندوں میں لکھتے پڑے تو سوچ کیا آلتا آپ تو اتنا مندواز کر رہا ہے سوچنا جیرے بچہ پیدا ہوتا ہے اس جیر کو کیا کرتے ہیں آپ خدوں میں دو آتے ہیں کانٹے رہتے ہیں مٹی ڈالتے ہیں کیوں کوئی زیادیلی چیز ہے کتا نہ کھا جائے کتا کھائے گا پاگل ہوگا پاگل ہوگا دوسری کو کٹے گا پاگل کرے گا اس جیرے لی چیز میں لکھتے رہے ہیں بھلا اس کا کیا بندواز ہو چاہے گا پھکیر آپ کے اس لئے ہیں اور کوئی کام نہیں انکو اس کا چھٹکا رہے گا بندواز کر لو دیکھ لو جیر کو ڈباتے ہیں نا کوئی زیادیلی چیز ہے اس میں لکھتے رہے ہیں نا آئندہ کے لئے کیا سوچا ہے نہیں تو پھل لکھنا پڑے گا آپ تو اتنا بندواز کر رہے ہیں زرا سا خوشی نہ آتا ہے اسی وقت ساپ بندوں سے ناتے ہیں جب جویں بڑے پڑے تھے اس وقت کیا آلتا ہاں وہ بھی ہمارے جیسی روح ہیں وہ کہتے ہیں اس کرموں کی جال سے نہیں چل اپنے دیش یہ آتما کے ذاتی لے اپنے مقابطن پہنچ اس کو دیش کئی نہیں پتا اس کا دیش خوشی اور شانتی کا ہے کبھیر سب لکھتے ہیں مہرم ہوئے سے جانے ساتھ ہو ایسا دیش ہمارا بے کتے پاہر نہیں پاوت کریں سنسے نیارا اینگری بج رہے ہیں مولیاں بج رہے ہیں آرتیاں ہو رہی ہیں جوڑتے ہیں جاگ رہے ہیں کسی بھیلے ہیں اپنے اپنے کرموں دھرما میں ریتوں میں ہم گیا ہے وہاں ایک آدمی ملا اس نے کہا یہ ہماری ریت پرپرا سے چلی آ رہی ہے پرپرا سے تو ریت چلی آ رہی ہے پرپرا سے چڑا سے بھی بھوت رہے ہیں اس کا بھی سوچ سوچوں ریتوں میں پہنس ریت وہاں ریت وہاں جسے مالک کا پریم اٹھے چھٹکارا ہو اس کا نام ریت ہے ریتوں کو کیا کرے گا سوچوں جا لو ایسی ریت جت میں پیارا بسرے نال سائی بھلی پریت جت ہر ستی پت رہے اور مالک کے درگاہ میں پت نہ رہی تو کیا پیدا ہوئا ریتوں کا سوچوں ریت تو وہاں ہے کہ مالک کے درگاہ میں ہزت ہو رو روک گیاں ہیں گیاں ہیں کسی نے قدر نہیں کی کبیر کو کہتے رہے وہ کہتا ہے سب سے کم پکار پکاری کوئی نہیں مانے نارا ناری ہر ہر کا کچھ بھید نہ جانی نیچ ذات اور بھکت ہائی ہر کا درش کبو نہ پائی آپ سارے کبیر کو یاد کرتے ہیں گنام سوا ہے قرائیہ قرائیہ سوچ لو ہاں کس نے قدر کی باہد میں جو ساب نے ٹھکے لیے کس نے قدر کی موقع پر دادو ساب آیا دادو کہت پکاری کوئی مانے نہیں ہماری پنڈت کازی ڈیک تیبے پر پرموے لواری وی تیرت وی حج کو جاتے بھوڑے بھجل دھاری عیسائی سب دھوکہ کھایا پڑ انجیل ویچاری ہندو ترک اسائی تینوں کرم دھرم پچھاری نور زہور خدا نہ پایا آپ ترے بھجل پاری کہ میں نے نور زہور خدا دیکھا کہ تم بھی دیکھو کہ تو کس مانتا ہی نہیں وہ آتے اس لئے ہیں اور کبیر نے کہا کیسا دیس ہے تو اس رفداس نے اتوار کیا یہ دو چار نہیں آ رہا کیا لکھتے ہیں کیسا دیس ہے وہ سنو سنو لکھتا رہا کبیر انleigh اووووووووووو وطsch ڈ�러 اوووووووووووووووووووووera bar więc چلووووووووو Load موسیقی 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 کشانتی ہے سوچ لو کس کو شانتی ہے مہا والے کو شانتی ہے راج پاٹھاروں کو شانتی ہے میڑوں کو شانتی ہے تم ہی مز بھی ٹھیکی دانا کو شانتی کسی کے اندر تا بتاؤ ہاں مہاں خیدہ تلا میرے دانا بے گنپورا چہرکورا بے گنپورا چہرکورا پلندیا کو نہیں دیکھا بے گنپورا چہرکورا موسیقی 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 ترلوکی تک نہیں سکھ نہیں پپیہ جائے پکاریو پنچین آگے روئے تین لوگ پھر آئے ہیں بین دکھ لگے نہیں کوئے کہ ترلوکی تک دیکھا ہوں کوئی سکھی نہیں کوئی سکھی نہیں سکھا دیش اس لکھا ہے ست لوگ سچ کھنگ اس دیش سے جمانچی لے جائے کالا دیکھو کیا نام تھا اس کا یوانڈا وہاں گئے یہاں سے آدمی جا راڈے بنائی کارکھنے بنائے انہوں نے پھول نکال دی پانچین سال کی بات ہے کھالی ہو کر آگیا بھی نا اس نے میاں بنائی کیا پتہ کس وقت کانوٹ سے پکڑ لگتے لے جائے کالا سلچو جب تک ایسی چھرا سی مدھکے کھا رہا ہے جب تک وہاں نہیں پہنچ رہا جب تک اس کو سکھ نہیں وہ سکھا دیش ہے یہ دیش ہے اس کا یہ قوم ہے کیا اس حد پرشیان سے ہاں ہاں رہا خیرہ موسیقی 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 کسی دوسرے تیسرے کا تلکی نہیں یہاں تو باشے تیسرے دن بل جاتے وہ بلتی نہیں موسیقی 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 یہ تو بڑھلتے رہیں گے اور بڑھلتے رہیں گے کتنا بڑا پنجاب تھا اچھے بہت سا رہ گئے ہیں سوچ لو یہ بڑھلتے رہیں گے پر لے آئی سارا ختم کاؤں مزو ختم سوچو پھر بن گئی دنیا کنی داب بڑی کنی داب گری کتنے کاؤں آئے کتنے ختم ہوئی سوچو پتہ نہیں کہا کھا پیدا ہوئے پتہ نہیں کس کس ملک میں پیدا ہوئے یہ دے ہی چلتے رہے گا یہ دیش ہے یہ ہمیشہ آباد ہے سوچ لو کانس دیم ہاں ہاں سادہ پادشاہی سوچو وہ بدلتے ہی نہیں وہاں سادہ آباد ہے وہاں کا جو مالکہ گنی سادہ محمود کیا اس کے پاس اکھوٹ خزان ہے بولو یہاں تو ٹیکس پہ ٹیکس لگے پڑے ہیں ہاں رہیتی بھی چنٹہ میں وہ بھی چنٹہ میں سوچو ہاں ہاں اب کبھی ہو تو ٹیکس لگایا ہاں ہاں آباد آنا تتا آج اوہ رہا اوہاں گرنی بسے مانک پورا اوہاں گرنی بسے مانک پورا اوہاں گرنی بسے مانک پورا بسے مانک پورا مانگ پورا بسے مانک پورا folks estiver موسیقی 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 کہ میں نے ایسا ناند آسل کیا ہے کہ اندر صدگر کو پا لیا ہے کہاں وہ کہاں ہے ترلوک کی سپار چوکتے لوگ میں پانے کے لئے یہ بھی تم بھی حاصل کرو گو تریا گناہ میں صدگر پا لیا ہے پڑیئے گنئے کرتھی ہے جبنٹو کتھا جائے چوکتے پت میں صدگر پا لیا ہے وہاں صدگر کو پا لیا ہے بہا جیسے سے بنی راگ راگ رکل پروار پڑھ والی صدگر کو پا لیا ہے وہاں عجیب راگ ہو رہے ہیں وہاں عجیب خوشی آیا ہے عجیب شانتی آیا ہے یہ آخرگانی تھی وہ صدگر وہاں ہے یہ صدگر وہاں ہے چپ؟ یہ صدگر مکتی کا دارہ ہے وہ سب کے اندر ہے ہاں پھر بول وہ ہی دا ہے ہاں سنو کھل بھی اس نے آپ ہی ڈالا ہے کھل بھی آپ ہی ڈالا ہے پھسائے بھی آتی ہے نکالنے والا بھی آتی ہے داعت اس نے اپنے ہات میں رکھی ہے کھنڈ پتال دیب ساب لوہ سب کالے ورسا پرب کیا ہے پڑتے ہیں نروز ہے ایک کال کس فرد رچنا کاموس نے ایک کال کس فرد کیا ہے اب اس نے رچنا چلانی ہے اب اس نے رچنا چلانی ہیں رچنا چلانے کے اس کے لئے اس نے کیا کیا ہے آتما اپلے کر چین شریروں میں کہتی ہے یہ سمدنے کی بات ہے پہلے تین شریروں میں پہلے آتما کارن شریر میں آیا ہے اس کے اوپر شکشم شریر اس کے اوپر یہ ستور شریر ہے پھر اس کے لئے چلانے کے لئے کیا کیا ہے پاپپن بیج کی پوٹ یہ بیج ہے جسے تو نہیں چلتی ہے پاپ کو سب برا کہتی ہے کس نے پند کو بکایا ہے سوچو کس نے پند کو بھی کہایا ہے کچھ ہمارے لکھا ہے کونہ اچھے کرم برے کرم دونوں بھی اپ کری ہیں ایک لوہ کیے سونے کی سو چو راتہ جلی کے جلی کسی کو فرس کلاس جل ملگی کسی کو سیند کلاس ملگی کسی کو تھرڈ کلاس ملگی راتہ جلی کا جلی چکارک نہ ہوا یہی مہاتما چرنداز کہتے ہیں پاپپن کے سبتے ایتھے را برماند ان دونوں کے مٹھی اوٹ خندو خند پاپن کی سوج سویترے بہجال سے بہتے رہے رویج پاپ یہ تو نرکاو میں گیا گندی جونے میں گیا ان کی اچھی جونے میں گیا زیا زیا سرگوں میں گیا سرگوں کو سکھ ہو گئے پھر چھوڑا سیتھی یہا رہا ہے کشم بہا نے لکھا ہے اے اوڈو یہ جو کیڑا جا رہا ہے یہ تیزا سرگوں کو آج اندر بنا کئی دار سشتی کا کرتا برمہ بنا آج یہ کیڑا ہے پھر ان سرگوں کا کیا فیدہ وہاں بھی اسی طرح سر پچھ لگی پڑی ہے جیسے یہاں ہے شانٹی وہاں بھی نہیں سوچ لو شانٹی وہاں بھی نہیں اور اس نے کیا کیا ہے یہاں بھی نہیں یہاں بھی نہیں دھرم اچار یگتا یہ اڑھلے بہوہارا یہ نیچے درج کی بھکتی ہے یہ کال نے بڑھائی ہے یہ جگہ اور لکھا ہے جو جہاں آپ نیم برد پوڈا بہت پر پنچ پسا رہا ہو جیسے بھتک اوٹ ٹاٹی کے دیو سوا سے چا رہا ہو کہا جیب جو جہاں آپ نیم برد پوڈا بہتا ہے بہتا ہے بہت پر پنچ پسا رہا ہو جیسے بھدک اوٹ ٹاٹی کے دیو سوا سے چا رہا ہو شکاری آتا ہے جیال تانڈ کے نیچے دانیں ڈال لیتا ہے جیانور آتا ہے کھانے کو اٹھا پھن جاتا ہے دے لو اسی طرح یہ جو جہاں آپ کارتے ہیں دے لو چھڑکا رہا ہوا پورا نیوگی ہوئے بڑے بڑے جب تاب کیے چھڑکا رہا ہوا یہ پھنسالے کا جہاں رہا ہے وہ راستہ ہی آ رہا ہے سوچے اس لئے راستہ کو چھوڑے بیٹھے ہیں سوچے لاؤں وہ راستہ ہی آ رہا ہے وہ سب چھوڑے بیٹھے ہیں وہ سب کے اندر ایک ہی راستہ ہے یہ راستہ مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے دے لو جب کیے تب کیے یا کیے یا کیے چھڑکا رہا ہوا جدنے کرم دھرم بگا رہا ہم کرتے ہیں یہ سارے بندھن ہیں کرم دھرم سب بندھنا پاپون سمبند مامتہ مو سب بندھنا کتپل کرسو دھنگ جہاں دیکھا تھا جیوری مایا کا سمبند سب کالے واستہ آپ پر اپنیا مالک نے آپ ہی کھیل ڈالا ہے نیچل ایک صدا بناشی سو نیچل جو تیسی تی آئندہ وہ نیچل تاکہ سب کو زندگار تاکہ دے رہے یہی دارم داری سادگور یہ سادگور کہتے ہیں سادگور داتا بار بارے تے مانگتے ہیں لیا 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 سوچوں وہ داتا ہے سادگور میرا بے مہتا سادگور میرا سچا ساس میرا سادگور بے مہتا آجا یہ کپڑا بنایا کیسے بنایئے کسی نے کپڑا بوئی کسی نے چگی کسی نے بیلی کسی نے سوٹ بنایا کسی نے رنگ بنایا کسی نے بنایا کسی نے بنایا کسی نے کپڑا کسی نے کاریگر لگے کسی نے تیار لگے کسی نے کپڑا کسی نے کپڑا بنایا کسی نے کپڑا یہ سادگورا مکتی کا تاتہ یہ دیکھو یہ مہت بنایا یہ سکر مکتی کا تاتہ اس کے اندر تارے بھی ہیں گچھے بڑھے ہوئے ہیں کتنے کاریگر لگے کتنے تھیار لگے اس کے اندر بھی تارے ہیں یہ ہے سب مکتی کا دات ہے یہ سب کے اندر ہے اس کو سب چھوڑے بیٹھے ہیں یہ شد گروہ یہ رام گروہ نیچل ایک سزا بناشی سو نیچل جو تیسے تیائندہ یہ نیچل تار جاتا ہے سوچ لہا شد روپ میں سب جگہ رما ہوئے ہیں مال کا روپ کیا دوسرا شد جیسے ابھی پرائی مینیسٹر بولے وہ دلی میں بیٹھا ہے سوچو دلی میں بیٹھا ہے ابھی کچھ بولے ایک منٹ میں آوازین آ جائے گی سب آپ سے کام کرنے لگ جائیں گے وہ تو وہاں بیٹھا ہے کس نے کام کرایا اس کی آواز نے اس کا روپ کیا ہوا آواز شبد سوچو سو مالک کے شبد نے سارا کوئی بنایا ہے شبد درتی شبد اکا شبد شبد بھیا پرکاش شبد کی لہر کو کہتے ہیں نام نام کے دھارے سالے جان نام کے دھارے کھن برہ منڈ وہ نیچل تاکہ سب کو زندگی اور تاکہ دے رہی ہے چوندیس حکوم برتے پراب تیرا چوندیس نام بتالن سب میں شبد برتے پراب سچا کرم ملے بتالن ملے بتالن سب جگہ ہے لیکن وہ شبد ان لفظوں میں نہیں وہ لفظ چیز ہے یہ لفظ تو اپنے اپنی بولیوں کے حساب سے ہیں وہ سب کے اندر اکسا ہے کیا ہندو ہے مسلمان ہے شکھ ہے حسائی ہے جیسے نے اس کو وڑکا ہے ہم شبد کہتے ہیں نام کہتے ہیں بانی کہتے ہیں تو ان کہتے ہیں سوچ لاؤں مسلمان کلمہ کہتے ہیں کلام علاج کہتے ہیں بانگی اسمانی کہتے ہیں وہ مالک کی قدرتی عواز سب جگہ ہے سب کو زندگی اور طاقت دے رہی ہے وہ چھٹکارے والا راستہ ہے جس نے وہ شبد سے تلک جوڑا اس کا چھٹکارہ ہے با کسی کا چھٹکارہ نہیں دیکھ لو ریڈی میں سنا نا آواز آپ سے کام کرنے لگا ہے سننے ہی لگا ہے اس کا سننے کا داری اس کے اندر ہے تب انہوں نے کہا ہے تیرا کون گرو جس کا تو چلا ہے شبد گرو سردن چلا شبد گرو کو کیجئے بہتا گرو لوار اپنے اپنے سواد میں تھا 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 اور بٹ مار یہ گروہ مکتی کا داتا جس وقت موت آئی موت اندر ہے مارنے والا اندر ہے سچو جمدوت اندر ہے آتما اندر ہے وہ روتی ہے چلاتی ہے کون چڑا ہے ماندر بہار سچو جتنے ترمستان بہار سوج لاؤں تیرت بہار بہار والے گرو بہار اندر کوئی ہو تو چڑایا اس کو تو کسی نے خوشنا کیا یہ سب کے اندر ہے یہ کام دینے والا بات کوئی کام دینے والا ہی نہ بہار گرو ہویا نہ ہونا ہے سوج لاؤں توسری صاحب کے پاس ایک کریمی آیا اس نے گرو اور چلے کے مطلب کو چلے کیا تو نے نے فرمایا ریٹی دا سنو تم بھائی یا کی بدھی کہوں سمجھائی نہیں کوئی گرو نہیں کوئی چلے بول لے سب میں ایک اکیلا جو کوئی گرو چلے کر جانا سو سو پڑے نرکی کھا نا ایک بول سامنا ہے براجہ گرو چلے دو بن گیا سچو چلے ہوئے نیک بید بھائی گرو ہو چرا سی جائی چلے گا تو پھر بھی چھٹکارہ نیچہ تو ہوگا گرو تو ہنکارہ بھر گیا گرو وہ تو سیدھا نرکو جائے گا سو چو جن کے اندر وہ طاقت آئی تو کیا کہتے ہیں کون آنکھ ہم نیچ کرمہ وہ لو ہاں وہ سیوہ دار بن کر کام کرتے ہیں آکر داس بن کر اگر بہت دین نہ مانے ہمیں کیا سکھائیں سنچو یہ تو ہستی کو مٹھانے کا مہارگا ہے گروہ انسان کیا لکھتے ہیں جو ہم کو پرمیشن بچ رہا ہے سو نرکوں میں پڑا ہے جس نے اپنے آپ کو گروہ پرمیشن کا آیا وہ نرکوں میں گیا مو کو داس تب ان کا جانو یا میں بھیدنا رنج پچھانو میں تو اس کا داس ہوں ہمارے پرمسند کام کرتے دے ہمارے سیوہ داری جوڑے جھاڑنے والے سوچو کہنا ہی کہنا نہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھایا وہ منتوں ہی کرتے ہیں ہمیں کیا کر لے کر لے سوڈہ پان لنگن کا آگے آگے ہٹڑی بزار بھی نہیں آؤ میرے راجہ آؤ میرے داتا بولا کیا کر سیکھوئی کو کریں گی آؤ میرے راجہ آؤ منتوں سے لے کر جاتے ہیں داس مان کے جب تک یہ ہسنی کو نہیں بتاتا مل کے پاس نہیں پہنچ سکتا سوچ لو مل کے پاس نہیں پہنچ سکتا پیش صاحب نے بہت خوب نمونا لکھا ہے اس کا کیا کبھی روڑا ہو رہا ہے بھاٹ کا تاجمان کا ویمان ایسا تیرا داس ہوئے تاہی ملے بھوان کہ راستے کا روڑا ہو جا تب تو مل کے پاس جا سکتا ہے پھر کہتا نہیں کبھی روڑا ہوا تو کیا بھا پانتھ کو تکتے ہر جن ایسا چاہیے یوں دھرنی میں کھے کہ روڑ سے ٹھوکر لگے گی تو کھے بھانجا پھر کہتا یہ بھی نہیں کبھی کھے ہوئی تو کیا بھا اُن لاغ گیاںگ ہر جن ایسا چاہیے جو پانی سربانگ یا ساپ پانیاں ایسے بھانجا کہتا پھر کہتا یہ بھی نہیں کبھی پانی ہوئا تو کیا بھا سیرات آتا ہوئے ہر جن ایسا چاہیے جو ہر ہی جیسا ہوئے کسی کو ٹھنڈے کی ضرورتہ گرم مل گیا بھوڑ دکھ گرم کی ضرورتہ ڈھنڈا مل گیا بھوڑ دکھ کہ اپنے ہستی کو اتنے مٹھا جیسے مالک نے مٹھائی ہوئی ہے ساب کا مالک ہے کوئی گاریاں نکالیاں کوئی نشانی ہے اس کی اتنے ہستی کو مٹھایا تام مالک کے پاس پہنچ سکتا ایسے نہیں در منگ سوڑے مل گیاں کوئی آسے پل شدہ سوڑ لاؤں پتہ نہیں بھانی پڑتے ہیں کوئی نہیں یہ اپنے ہستی کو مٹھائے یہ سچے دل سے روئے کہا مالک میں تیرے سے بچھڑا ہوں تو میرا بندوک کر یہ اس کے اپنے ہاتھ میں داتے داٹ رکھیا تھا اپنے جس پاویت اس دے ہی یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھیا ہے کیا کہتے ہیں گناہن سال شرن پڑے گردیب تمہاری تُو سمراتھ دیال مراری کیا ساتھوں میں تیری شرن میں آیا ہوں تُو ہار ترے سمراتھا ہے تُو دیال ہوا ہے دکھوں سکھوں میں ڈالنے والا کال آیا وہ دیال ہی دیال آیا دیا کس پہ کرے یہ دین بڑے تو وہ دیال بڑے ہم تو انکار میں بڑے پڑے ہیں میں گنہیں میں گنہیں میں آلام ماں فاظر میں وہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں اگر جانتے ہو تو مالکی درگاہ میں نہیں پہنجا ہے اندر شانتی نہ آ جائے ایسی ٹھیکے لیے بیٹھے میں سب کو جانتا ہوں سُٹھوں میں ایسی ٹھیکے لیے میں سب کو جانتا ہوں نمتہ سے پوکار کرے ہر کے بھد صدقواسی بھال صدقواسی بہل ماسوم بچوں کی طرح رہے ہیں کھے مالکہ آپ کا کچھ بھی نہیں جانتے تو ہی میرے کر اس نے لکھایا بھی لائک چیڈر فردیشل اینٹر انٹو دکنگ نو ہے تو ماسوم بچوں کی ترے بان جات تو مالکی برگاہ میں جا سکتے ہو اگر زرا بھی ہنکار ہے جائے نہیں سکتا یہ ہنکار نہیں تو بیڑا کر دے سب گھر روز پڑھتے بھی ہیں ہم اچھا ہے ہم اچھ گیا ہم اچھ جمعہ ہم اچھ مویا سوچو ہم ہی ہے جو چراسی میں بھیڑ رہے گیا ہے یہ بڑی دیوار آئے میرا کر دے کیا کرائے سب ختم کر دیتی ہے تیرتبارت اور دان کر من میں دھرے گمان نانک نیفل جاہتا ہے جن کچھ رشنا نہیں بلو سوچو سارے ختم کر دیئے دین تاسوس کے آئے بہنتی کرے کہ آئے مالک میں تیرے سے بچھڑا ہوں کو میرا بندواز کر دیال مراری مراری کیا راکشوں کو ماننوان جیسے رام چندہ جی نے بہر راکشوں کو مارا سو چو کیا کرتے تھے وہ ہمارے تن کو خراب کرتے کوکاتے تھے کھاتے تھے اندر والا رام اندر والا ساتھکور اندر والا راکشوں کو ماننے والا ہے جو آدمہ کو رکھے رکھے ہیں وہ کاؤن سے ہیں اس کا پتہ ہی کسی ان کو نہیں جدرا کام کر رہے ہیں ہمارے راکشوں کا کر رہے ہیں کاؤن سے ہیں وہ کام کروڑ لوگ مو ہمکار من مایا مہا کار جدنا کام کر رہے ہیں یا کام کا یا کروڑ کا یا لوگ کا یا مو کا یا انکار کا سوچو عورتیں اس کی کام کی بہر وچے مو کے زمینے جہ زیادہ لوگ کی ماروڑے انکار کی بشمن اس کی کروڑ کے آتما کاؤن سے کام ہے بلو سوچو کاؤن سے کام ہے ہم ہم پتہ نہیں ہم جیلی ہیں ہم ہتھ کرے لگی ہیں آتما کو اس کو پتہ نہیں جیلی کو پکڑا ہے سپائیوں نے دو سپائیوں نے پکڑا ہے یہ کچھ ساف کر وہ کرتا ہے یہ بھویچہ ساف کر وہ کرتا ہے یہ کام کر وہ کرتا ہے کرنا تو نہیں چاہتا سرپہ ڈنڈا وہ کروڑتا ہے سوچ لاؤں اسی طرح یہ کام کروڑ لوگ کا کیا آتکڑیوں لگے ہیں وہ ہم سے زوردستی کام کروڑتے ہیں کیا کام کرتے چل یہ بی بی کی کرتے کروڑ دے مار ڈنڈا یہ چاہتا ہے نہ ماروں جلو میں جاؤں گا فہن سے بچاروں گا کروڑ ملواتا ہے کام کروڑ کابو کرو جاپ بھی کیے تاپ بھی کیے پوڑا پاٹھ بھی کیے کابو آیا سوچ لاؤں کابو آیا یہ چاہتا ہے نہ چوروڑ بھی کروڑ جلو میں جاؤں گا لوگ کروڑتا ہے نہ کروڑتا ہے مار ڈنڈیوں کے دوسرے کے کتلو خوم کرتے ہیں وہ کارو کابو کون کرتا ہے اس کے ہمبر ہے سارے ہی وہ بچائے تو بچائے سادگرہ اور کوئی بچانے والا نہیں یہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے سوچ لاؤں یہ سادگرہ جو بچانے والا ہے یہ موت کے بعد کام دینے والا ہے یہ کار سے چھوڑانے والا بات کوئی چھوڑانے والا نہیں اس کو سب چھوڑے بیٹھے ہیں کسی نے قدر میں کی فقیروں کی ساتھ رہنے والے میں نے قدر کی سوچ لاؤں Uran achieving کسی تیار کیا هنا دونوں نے ساتھ رہنے والے comprar مجھے اندر کو سندگرہ یہ قدر ہے اس کی کیا کہتے ہیں کس لئی آتے ہیں کسی لیے سمجھاتے ہیں کیا کہ تیم رانسا جن تم پیجے تینی بلائے سکسائے سیتی کرا ہوں اند منگل گاؤ سایتن نیچل راج کماؤ وہاں نیچل راج ہے وہاں پانچو سوچھو وہ بلانے آتے ہیں ہمیں سنیت سا لے کے آتے ہیں کہ چلو اپنے دیش کو یہ ساتھ ہو رہا دارمداری آپ ہی کھیل ڈالا ہے آپ کیروں کا چولا پران کیا گرسم جاتا ہے گرمکھوں کا چولے میں کیا آپ ہی سا باپا پیارا آپ پی تھاپا تھاپے آپ پی ویکھ ویسدہ پیارا کرچو جویکھ پراب آپ پی آپ پی وانتن سب تاپ آپ پی گرمکھ جاتاپے سوچو آپ پی سنگی ناہ دا پیارا دھنا آپ بجائے آپ پی آپ پی صدگر آپ پی چیلا اپ دیش کرے پراب آپ پی آپ پی نام جپائیں دا پیارا آپ پی ہی جب جاتاپے یہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے ہاں موسیقی موسیقی ہم کہتے ہم نے کیا ہاں سوچو آپ نے کیا کیا بیج ڈال دیا پانی دے دیا گھوڑی کر دیا سوچ لو اگر دانے نہ لگا پیر یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے اگر اس کے اندر سے نکل دیا تو کیسے گھوڑی کرے سوچو موسیقی 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 پھر بول ہے یہ سمجھنے کی بات ہے تو پاسا کیسے ہے رام نام کیا ہے رام کہتے ہیں رمیتہ سرامہ جو چیز ذرہ ذرہ میں رمی ہویا ہے اس کو کہتے ہیں رام وہ نام روپ میں شبد روپ میں سب جگہ رما ہوا ہے وہ ایک بیو ہے یہ کرنٹ آ رہی ہے سوچو یہ کرنٹ آ رہی ہے اس سے آپ بلب جلالیں سکھ لے لیں ٹیوبیں جلالیں سکھ لے لیں کارکھنیں چلالیں سکھ لے لیں سوچ لو پنکھیں چلالیں سکھ لے لیں اگر آپ ہاتھ لگائیں پھر سر جائے گا نا سر جائے گا دنوں کام اس نے کیا ہے ٹھیک ہے وہ رام نام کی چپڑ سب کی اندر آئیں وہ رام نام کی کرنٹ سب کی اندر آئیں ہم نے لگایا اس کو کہاں کہاں لو ہم کار پے اس لئے سڑ رہے ہیں ہم اگر شیر شیر شیمہ سنتو تیریب بویک دینٹیاں اور گریبی پہ لگائیں یہ تھی آ رہا ہے مالک درگاہ میں جانے کے گریبی گرہ ہماری خندہ سگلہ ساری تیسے کے کونہ ٹھیکے بیکاری پرپورے گل ساری اگر شیر شیمہ سنتو پہ لگائیں اندر شانتی آ جائیں سوچو اگر ہمیں ایسا میکانک مل جائے جو ہمیں اس کرنٹ کو پکڑا دے جس طرف سے ہا رہی ہے ہم اس طرف چل دیں تو کہاں پہنچ جائیں گے ہیڈکوٹر پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے چال رہی ہے سوچ لاؤں ہیڈکوٹر پہ پہنچ جائیں گے اس لئے رامناب کی نام روپ میں اشاد روپ میں سب جگہیں چاہوں دے سکم برتی پراب تیرہ چاہوں دے سناب پتالن سب اشاد برتی پراب سچا کرم ملے پتالن لیڈی ویس کی طرح سب جگہیں ملے پتالن وہ ہمیں کرن سے اس نام سے جوڑنا سکھا دے اس کو سیدھی سڑک مل جائے گروہ خان اپنس پرگراہ دار ٹھاک نہ کوئی پائیں ہر نام سلاحن نام مان نام رہن لئے لائے مالکی درگاہ سیدھا پہنچ جائے سیدھی سڑک ہے وہ اس کو بانگ کا ہے مسلمانوں نے کلمہ کا ہے کلام الہی کا ہے ہم شابد کہتے ہیں نام کہتے ہیں مالکی درگاہ سے آ رہی ہے وہ قدرتی طور پرکرن کا جگہ جگ سے آ رہی ہے بانی وجی چان جگہ سچو سا سنا یہ بانی کہتے ہیں تیرے اندر اور بانی ہیں وہ اس کو پکڑو کان نترے سچی بانی سچو آپ بچھانے نام اگر وہ پکڑ لیں اس کے سارے دوخ دور ہو جائیں دوخ روگ سنتاں پترے سونی سچی بانی سنت ساجن پہہ سار سے پورے گرتے جانیں کہ جب سنتوں کی شرن میں گیا ان کو سیوہ کر کر خوش کیا اندر اس کو پرگٹ کیا تو اس کے اندر خوشی خوشی شانت ہے وہاں امرت برس رہے امرت بار کے انہت بانی منتن انتر سانس مانی اس کے اندر امرت ہے ایسا امرت ہے کہ دنیا بھول جائے سوچو دنیا بھول جائے سوچ لاؤں مسلمان کلمہ کہتے ہیں کلامی ہیں اسی کے متعلق تو گرنان سامنے کہا تھا قضی رکندین کو کیا اپرخاں سے مہل دے دے بھان خدا ہے سبتے بھانے سنسکے ریا خدا جگا ہے کہ تُو یہاں بھانگے دیتا تیرے اندر بھانگے دے رہا ہے اس کو سنے وہ تمہارے دھر کا راستہ ہے شاد ملے دھار ملے سیوہ پوستہ ہے یہ کبیر صاحب نے کہا ہے کہہ کبیردان دیکھئے بیٹھا پورشمار شاد بینہ سبتہ اندری کہو کہو کہاں جائے تو اپنا پاوے شاد کا پھر پھٹکا چکا خیر؟ وہ لکھنے پڑھنے سے پڑھنے سے پڑھے ہیں شاد وہ نام لکھنے پڑھنے سے پڑھے ہیں پڑھ سب لکھتے ہیں نام دور آگت کو نہیں جانتا نے اچھر نے روپ درست نہیں آتا یہ تو ہمارے سمجھانے کے لئے ہیں لفظ ہم بغیر ہندی پنجابی کے سمجھ نہیں سکتے یہ سمجھانے کے لئے ہیں انگریز انگریزی کے بغیر نہیں سمجھ سکتے وہ سمجھانے کے لئے ہیں لیکن وہ لکھنے پڑھنے سے پڑھے ہیں لکھنے پڑھنے کی چیز ہی نہیں یہ لفظ تو زیادہ زیادہ لوگ کی تک کام دیتے ہیں باغن اکھر لوگتر ہے سب کچھ ہی نہیں مائے جس وقت موت آئی سو چو کیمتی بات ہے ساری چیتن ساتھ نکلتی ہے جب زمان سے نکلی ان کا لفظوں کو بولنا ختم آنکھوں سے نکلی ان کا دیکھنا ختم کانوں سے نکلی ان کا سننا ختم آگے مان چتبد ہمکار کا سریشن ہے سو چو اس کا چتبد نہیں خدا آگے کیا گیا ساتھ اس کے وہ اس دنیا کی چیز ہی نہیں اس جگ میں نام اللہ بہا ہے گرمکو سے منا ہے ہم روز پڑھتے ہیں نا مہاری میں ساتھ گر کی سیوہ سفلہ ہے جے کو کرے چتلہ ہے کونسی سیوہ بندن توڑے مک توے ساتھ چے رہے سمائے بندن مات پتہ سنسار بندن ستکر نیار نار بندن کرم دھاروں کیا بندن پتہ کلتر مان بھی ہے بندن بید بھاگ ہنکار اے سارے بندن چھوڑے ہیں جڑ چیتنے گانٹ کھول لے ہیں زندہ مارے جیت مارے مارے فنجیوے تا مخانتر پائے ہیں یہاں خیال کو ہمیں پیچھے کٹھا کریں تاب اس سے تولک پڑتا ہے اس جگ میں نام اللہ بھا ہے گرمکو سے منا ہے جس گرم ہنے اندر گیا اس سے تولک جوڑا سوچو اس کا نام سے تولک پڑا ہے وہ نام سیدھی سڑکا ہے گرم کھانو پند پڑا ہے در ٹھاک نہ کوئی پائے ہر نام سے ہر نام مان نام رہن لے لائے انا تو نہیں در سچے صبح پائے گنان صاحب مٹھن کو گئے ماں میاں مٹھا فکیر ملا وہ کرمی دھرمی تھا گنان صاحب نے کہا میاں مٹھا سچے نام کے بغیر جیب بندروں میں رہتا ہے کہنے سچے نام کیا چیز ہے کہنے لگے سچے نام ایک ملک واسطتہ جو کہنے سننے سے پڑے پھر بھی کچھ تو بتاؤ کہ بتانے کی چیز ہی نہیں پھر بھی کچھ تو بتاؤ ایک طرف لے گا سنو بھائی تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے کہنے لگے اب کارما دھرم سے ہردہ ساف ہو جاتا ہے چیز ڈالنے کی ضرورت ہے گنارسا نظرات بجو دیک تو کہنے لگا مجھے ایسے پتہ لگتا ہے میرے روم روم میں نام کی لہریں چل رہی ہیں روم روم میں روم روم روے ہر نام پڑھتے ہیں نا روز روم روم روے ہر نام سچو اس نام میں امرت ہے اس کے اندر آئے نونید امرت پراب کا نام دے ہی میں اس کا بسرام سچو کہنگری میں منگن چڑھے جو گیتا نام پر لے پائی جب اس نام سے تعلق پڑھ جاتا ہے پھر اندر شانتی آتی ہے سچو نام ملے منتری پتیا دننا میں ترکی جیواز کوئی گرم سچو جے ملے میں دسے پراب ہونتاس ہوتیس ویٹو چوکھونیا میں نام کرے برگاس کوئی ایسا مہاتمہ ملے جو میرے اندر نام پر کر کے دکھا دے میں اس پر جان بھی کروان کروں وہ ایک پیکٹیکل کورس آئیے تو جیسے اس ماسٹر کے سر یہ کیا جاتا ہے اسی درہ یہ کیا جاتا ہے جس وکھر کو لینڈ دھو آیا رام نام سنتم گھر پایا یہی پڑھو سب گاتے ہیں سنت سنے ہی نام ہیں نام سنے ہی سنت نام سنے ہی سنت نام سے وہی ملاویں وہیں واقف کار ملن کی را بتاویں جب تاب تیرتھ برت کرے بہتیرہ کوئی بھینا مسیلے سنت نام سے بھینٹا ہوئی سوچ لو یہ اصلی بھاکتی ہے جو چھوڑانے والی ہے سوڈتتتت وچاریو پاکتیسیسٹ پوری ایک رام نام بین پاکی نیچے درجے کی گئے یہی مہاتمہ چرمداز کہتے ہیں چار وید کی اے بیاس نہیں ارث بھی چار ویچار تا میں نکسی بھکتی ہی کام سی رام نام تت سار گروہ عمر داس بہتر سال کی عمر تک سب کچھ کرتے رہے سوچو اکی بار گنگشنار کو گئے اندنہ میں تھی ریل گاڑیاں بھی نہیں تھی موٹریں نہیں تھی کہاں عمر سار کہاں ہر دو آٹ دائی تین ساو میل کا فاصلہ مہینے لگ جاتے تھے سوچو پھر گروہ عمر ساو کی شرن میں آئے دن کو سیوہ کرنے رات کو کلی سے کیس باندھنے پھر مال کی پرابتی کی نتیجہ کیا دیتے ہیں اس بھکتی کا نتیجہ کیا دیتے ہیں ہر کی پوجہ دلام بھائے سانتو کہنہ کچھ نہ جائی سانتو ترمک پورا پائی نام پوج کرائی کہ اس دو ساری دنیا مالکی پوجہ کرتی ہے لیکن جو سلی پوجہ وہ ترلام بھائے مشکل سے ملتی ہے وہ کیا ہے اگر کو اس کو پورا فکیر ملے وہ کہے گا تیرے اندھ تیرا سدھورا تیرے اندھ سچا نام اس کو پردکار یہ پوجہ ہے بننا میں پوجہ وہ پوجہ لکائی بننا میں تہوی نہیں تانجم کر خواری کتنی کالو جی آرہو اللہ نام کا اب جو کرنکرنام نے تن میں بھائے جام کا جن دوتوں کا بھائے نہیں چھوڑتا یہ چھوڑانے باہر اس وقتی سے دہتا کال باکی کسی سرندر کا تب انہوں نے کہا ہے نیچل ایک سدا بناشی سو نیچل جوتی ستی آئیں گا سوچو ساری دکانیں مالک نے کھوڑ رکھی ہیں جیسے باہر دکانیں آنا کوئی کپڑا لے لو سونا چاندھی لے لو سبزی لے لو اسی طرح ساری دکانیں اندر بھی کھوڑ رکھی ہیں مالک نے جس نے نرکو بجانا ہے خوب بشے بھوگے سوچ لاؤں جس نے بھوڑ بھنا بھوڑوں کی پوڑا کرے پریشما نے لکھا ہے جس نے پتر بھنا پتر کی پوڑا کرے جس نے دیوی دیتا بھنا ان کی پوڑا کرے جو اس نے چل طاقت کی کرے گا وہ وہاں پہنچے گا رامنام کی کرے گا وہ وہاں پہنچے گا سوچ لاؤں اسی کے مطلق گروہ انسی نے لکھا ہے جاگت جوت جاپین سواسر ایک بنا من نایک نہ آنے اس کے سوا کسی کو نہ مانے پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹھ بھول نہ مانے تیرت دان دیاتا پسنجم ایک بنا نہیں ایک بچھانے پورن جو جگے کٹ میں تب خالصہ تہین خال جانے پھر خالصہ بڑتا ہے پھر ملکی درگاہ میں جا سکتا ہے پھر یہ سنات نہیں بانتا ہے یہ سب کیا کہتے ہیں اب میں اٹھ سنات نہیں ہوا تب جانے جب جیویت میں ہوا جب میں زندہ مارا نام سے تعلق پڑا ستہ سے میں سنات نہیں مان گیا وہ نام کا تیری تھا سب کے اندر اٹھ سٹ تیری تھا نام ہے جب میں نے ساپ ہوئی یہ ہری بن گیا پانک بن گیا سریش بن گیا یہ ہی سچا سردہ سچا سردہ نام ہے سچپا پھارا رام بہر تو سب کھوڑ سوچے روز پڑھتے ہیں کھوڑ راجہ کھوڑ پڑھا کھوڑ سب سنسار کھوڑ مندب کھوڑ مادی کھوڑ ویسنا کھوڑ مٹھا کھوڑ دوبے پور پور اسی میں ختم ہو گئے مندب کھوڑ ہم نے اس کا نام یا شد جس نے نام اور شد سے تولد اس کا چھٹکارہ بہت کسی کا چھٹکارہ نہیں وہ ہریے بن گیا سناتری بن گیا سچے سودے والا جو بہت کھوڑ سب کچھ بہت کھوڑ سب کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ بہت کچھ یہ ہے جس کے اندر منام آتا ہے ملتے چوکیو کھر بینکیو کسی را ہائی میں دھن پایو ہائی نام کہ جاناں اندر نام پرکٹ ہو گیا اندر شانتی آ گئی اس میں ایسی لذت آیا ہے کہ بیان ہی نہیں کر سکتے فریدہ شکر خند نوات گوڑ مکھیو ماجہ دود سب بے واسطو مٹھیا رب نہ پوچھن دود اس کے مقابلے کوئی لذت نہیں اس کے مقابلے کوئی لذت نہیں جب ساری لذتیں فگری لگنے لگیں تو ان کی آسطریشن خاتم ہو گئی جب آسطریشن خاتم ہو گئی سو چو کام کھلو لوگ گرس ہو گئی من کبو آ گیا سب بھوکیں مٹ گئیں سچا نام میرا دھار سچا نام ادھار میرا جن پکھان ساکو آئیا کیا کہتیا مینا پائے روے میں نے نام رتن دن پایا جس کو پائے دکھ سکبولے من آنندر سمائے جس کی چوری کبو نہ ہو اس کو پائے دکھ سکبولے من آئے چون لاغ ختم نہیں ہوئے دن دن ورس ہو آئے کام تو یہ کرنا تھا یہ شانتی لینی تھی یہ کام کرنا تھا پر جس کو بکشن مالک ہے یہ اسے آپ نے تور کرم پایا تو جن کو اسے نام اسے باتے جس کو بکشن مالک ہے اس کا گاہ ہی کوئی نہیں کوئی بڑھلا لڑائیت یہ کارنے دی من جیتے جگ جیتے من جیتے جگ جیتے اس کو جیتے نہ دائیے دشمنا جیتنے پھرکے بنائے اس نے جیتنے جگڑے جائے اس نے جیتے کی بنائے یہ مان کارما یہ مان دارما یہ کانل کائی جائیہ ایک ایک مذہب کتنے پھرتکے بن گیا سوچو مسلمانوں کے پھرت ہر سال شیہ سنو کی سوچو مسلمان کی نے لکھایا JUNG افتہ دو senate ہمارا حضر بنے چون دیدتا حقیقت رہے سانت زدند کہ ہمارے پھرتکے پھرتکے کیوں لڑ رہے ہیں کہ بچائریں معزور ہیں اس لیے سے بے خواب رہے ہیں تب لڑے ہیں لڑائی اس لیے ہیں اور کیا کیا کہتے ہیں کہ اندر من کا بھٹکڑے ختم ہو گیا اندر شانتی آگئی ساتھ ہے سوچوں کیوں بھٹکے ہیں کیوں بھٹکے ہیں کیوں اکلوں سے لڑے ہیں سادگرون کو مد دیتا ہے بیٹھ بائی سادگرون کو ملتا ہے سادگرون کو ملتا ہے تانتے بھاگی اپ جائے اپل جائے مایا مامتہ تانتے بھاگی کیا لینی ان کا لگی پڑی ہے لیاو 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 کام چلے لیاو لیاو کام چلے کام چلے کام چلے کام چلے کام چلے گا جس نے کام چلے نا وہ اس کو تو چھوڑے بیٹھے ہیں وہ نہیں دینے جانتا سوچوں وہ دینے نہیں جانتا یہ گورنمنٹ آ ہے آپ سنوکو سوچوں میز کورسیاں کوٹھی بنا کے دیتی ہے سوچوں سارنگزام کر کے دیتی ہے نا ناکور چاکر ساب دیتی ہے وہ کنگال لارمنٹ ہے سوچوں وہ نہیں دینے نہیں جانتا کیوں لوگوں سے مانگے ننکار جو رہ سمائے کائے پکھے مانگن جائے ہاں موسیقی 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 یہ ملکی میر پہ ہے اس کا سچا دل چاہیے سچی ترک چاہیے سچی لگن کی ضرورتہ جس کو سچی لگنہ سانچ کم سن لیو سوی جن پریم کی ہوتی نہیں پراب پایا یہ تو پریم کا سبتہ ہے ایسے جھگڑوں پڑ گئی دنیا پریم سے کھالی پھر رہی ہے دنیا میں رہ گئی پن تھا پریم نہ جانے بھولی پھر گمار نان کھار بسرائے کے پوندے نرکندار پریم ہی مار گیا ملک سے ملنے کار کوئی نہیں پریم ہی نہیں کہا کیسے ملک کو پڑ کریں دنیا میں رہ گئے باہر ہی باہر ہاں جی دیت لیت رہے آپ آئی سوڑا ہاں دیت لیت رہے آپ آئی پردھو پردھو شورا کہاں تو ملک کرتا کہاں نام میرا ہے بولو کبیر کے مطلق زکر آتا ہے کہ پندتوں اور مولین نے ان کے خلاب رہتے تھے شیید والے ہمیشہ شیید والے خلاب رہے ہیں انہوں نے ایک دفا پرچے بھیج دیئے کہ کبیر کے گھر بھنڈا رہا ہے اب بچارہ وہ کیا کرے گریب جلاہاں تانا تانا کھانا اور کیا کرتا تھا بچارہ وہ چھپ گیا اب کیا کرے لوگ کٹھے ہو گئے سوچو ملک نے کبیر کا روب دار کا بھنڈا رہ کیا دن کبیر دن کبیر ہوتی گئی بچارہ پرچوں پرچوں شو اس کا کوئی بنا ہے تو اس کا کام کریں اس کا تو بناتا نہیں کوئموں کے بزنے سوچ لو مزموں کے بنایں دیسوں کے بنایں پانٹھیوں کے بنایں پر ملک کا کوئی نہ بنا ہاں پرچوں پرچوں شو رام کی ایر تی اکچہ موسیقا 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 آس آتریشنہ شب جلائی گرمک جوڈ ننتر پائی سوچ لاؤں میرے اندر جوڈ پرگٹ ہو گئی نور وہ رامنام نہیں جوتا ہے پڑھتے ہیں نا وہ کاسٹ میں جو ہے بسنطر رامنام جوت سبائی سب کے اندر ہے وہ جوتے جاگ رہی ہیں یہ نکلا باہر جو ہے سب کے اندر جوتے جاگ رہی ہیں وہ جو پرگٹ کرے یہ تر ایک تیروہ ہے اچھنا را مائی میرے مندر میں جوت جاگئے ہیں ہوئی نا ہوئی سب کے اندر جوت ہے سوچ لاؤں سب کے اندر جوت جاگ رہی ہیں جوتی جوت ملی منمان ہے ہر در صبح پرگٹ ہوتی جب اس میں رو پرویش کرتے ہیں وہاں کافی سفائی ہو جاتی ہے پھر مالک کی درگاہ میں جانے کابل بانتا ہے ہاں ہاں جی ساتھ کا چیر بے گام کا چولا ساتھ کا چیر بے گام کا چولا کین کی سوچ ہے یا داری ساتھ کا چیر بے گام کا چولا سوچو وہاں کوئی گام نہیں سن نا اٹھاری سوچو سن کوں اے برہم دیس کے پاک پاک میں جا کر سننا ہے وہاں امر سر آیا ہے وہاں پراغ آیا ہے انتر نیمال امر سر نہ آیا ہے صدا سوچے ساتھ سمائے ہیں وہاں جا کر ساف ہوتی ہے روح ایڑا تینگلا اور سخمنا تین واس ایک ٹھائی بینی سنگمتے پراغ من منجر کریتا تھا ہی اس پراغ من نہ آیا ہے تو ساف ہو روح سوچوں ہاں وہاں نام کا تھی رہتا ہے اٹھ سٹھ تھی رہتا ہے اٹھ سٹھ تھی رہتا ہے شروع تو نیچے ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ مل رسلی وہاں ہے وہاں جا کے سادھو بنتا ہے بہا برہم سادھ ہردے وسے نان خودرے سانس سن رسے ایک ویر صاحب نے کہا ہے کیا ہاں سانس ہوئی جن ایک آر لیننا نو دروازے پرگٹ کینا دس ماہ کھول جائے جن دیننا جہاں کخل رہا مارا ہے یہ نو دروازے اس مندر کے ہر مندر ہے سریعہ گیاں پرگٹ ہوئے دو آنکھوں کے دو کانوں کے دو ناک کے ایک مو کا دو ٹٹیپ شاب کے دس ماہ اندر کھولتا ہے دس ماہ اندر کھولتا ہے سانس ہوئی جن ایک آر لیننا نو دروازے پرگٹ کینا دس ماہ کھول جائے جن دیننا جہاں کخل رہا مارا ہے آگے سیتھ سننا ہے بھائی مانس روبر پیٹن ہے سچوں ہنسن مل ہنسا ہو جائے ہی ملے جومی آ رہا ہے وہاں جا گرسادو بنتا ہے سانت کیسے کہتے ہیں جو سات لوک میں جاتا ہے اس کا نام سانتا ہے ہاں 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 موسیقی 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 بھاگتی ہے جو کرے یہ زندے مرنے کا سوال ہے دن کا پیار چھوڑے ویشیبکار چھوڑے دن کا پیار چھوڑے لوگلاچ چھوڑے تب جا سکتا ہے ایسے نہیں اسی کے مطلق گرمداد جی کہتے ہیں کیا نو در ٹھاکے تاکت رہائے دس میں نچ کرواسہ پائے یہ بند کر اب بند کر کے بیٹھ جاؤ مند بھاگتا داوڑتا ہے اس کو روک دس میں نچ کرواسہ پائے دس مندر کھلتا ہے یہاں خیال کو ٹکا ہے جب اندر جاتا ہے پھر تیسری آنگ کھلتی ہے شیب نیتری جیسے کہتے ہیں نانک سیکھریم بیان جنر جسندو مابری وہاں تو کھولی نا سوچوں وہاں کھولے تاپ دیکھے مالکو کائسے دیکھے انہاں کھولے تو نہیں دیکھا جا سکتا نانک سیکھریم بیان جنر جسندو مابری سوچوں وہاں کھولے اس کا خیال ہی کسی کو نہیں وہ بند پڑی جگہ جو سے ہے گھٹ میں سوچتنے ہی لانک تیسی جند تلسی آسلسار کو بھیا موتیا بند بان لے موتیا بند کا فکر ہے دو چار سال کی عمر رہ گئی پتہ نہیں ہے کہ نہیں دو چار دن کہتا ہے میرا موتیا بند ٹھیک ہو جائے میرے ٹٹی بشایب جائسے ہی ہو جائے سوچوں موتیا بند سے کسی خیال ہی نہیں دکھے کھا رہا چڑا سی میں آہ 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 سنا کسی سنا جاتا ہے گرمت سے موسیقی کتنے مات ہیں ہاں مانت اور گرمت مانمت اور گرمت دو مات تھا ساری دنیا مانمت میں آئے مانمت تر بولے سب کو یہ مان مارے بھی بھٹنا ہوئے سار دنیا مان کے مطا آئے مان کا سواہ مانیں بیابی اپیدارے سے باہر کسی کو نہیں نکل مان کا سواہ چاہاہ مان چاہاہ موسیقی وہ موسیقی موسیقی پھر بھٹنا جب میں گرمک شاد سمایا ہے جو شاد میں سما گا ہے وہ گرمک ہے اس کا نام گرمک ہے اس کے پاس گرمت ہے اس کو مسلمان مومن کہتے ہیں حضر محمد نے لکھا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ زمین نہ ہو آسمان نہ ہو کھنڈوں برہم انڈوں میں سما نہیں سکتا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں مومن کے اندر سما جاتا ہوں گرمک کے اندر سما جاتا ہوں اس کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں ہاں 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 میتا مین کو را دوں سمگ کی مین بسا دوں سمگ کی سنو ہمیں میتا مین کوئی کوٹ اگھرے مین کوئی کوٹ اگھرے مین کوئی کوٹ اگھرے مین کوئی کوٹ اگھرے پہلے تو سادھو نہیں ملتا پہلے تو سادھو نہیں ملتا دادو صاحب لیکھتے ہیں در لب داشن سادھ کا در لب گروپ دیش در لب کربہ کٹھنا ہے در لب پرسلے پہلے سادھو نہیں ملتا پھر پھر راستہ نصیفوں سے ملتا ہے پھر اس کا جپنا مشکل ہے سوچو کلی سے کیس باندے انہوں نے ایسے تو نہیں جپا ایسے تو نہیں گئی مالکی درگاہ میں خاپی سوکر تو نہیں گئے سوچو پھر کوئی کرم ایسا آگے جلد مالکی پراکتی نہیں ہوتی پہلے سادھو ملنا ہی مشکل ہے اگر سادھو مل جائے تو اس کے اچھے دن شروع ہوگا سمجھو جب تے درشن پیٹے سادھو کے پھلے دن سو آئے پھلے دن آگے یہی پھلت سامنے لکھا ہے رام کا ملنا سہے جائے وہ آسان ہے سنت کا ملنا دو پھلتو سنت کے ملے بھی رام سے پرنپور کام سمجھا ہے کس سمجھا ہے وہ ہاں 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 جی ایسا اس کی ملنا کیا ہے کہ ان کی سوبت میں جا کر مالک شاو پیدا ہوتا ہے پریم پیدا ہوتا ہے کہ میں مالک کو دیکھوں ایسا ساتھنگ ایسا سادھو کہ ساتھنگ پاگوں سے ملتا ہے کئی کوٹ مانگا ساتھنگ پہار برین تل لگا رنگ لکھوں کروڑوں چاہتے ہیں کہ ہمیں سچا ساتھنگ ملے مالک کا پیار اور پریم ملے جن کو ہوئے آپس پرسن جن پہ مالک مہر کرے ان کو ملتا ہے کہانو کی سود میں جا کر مالک کا پریم جاگتا ہے شاوک پیدا ہوتا ہے پھر جب بچنوں پہ چلتا ہے تو اس کے پاپ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں کام ٹرو کی اگنی بجھنے لگ جاتی ہے اس کی بجائے شیر شما سنتو اتیرج بویک دین تار غریبیاں جاتی ہے جسی کے مطلق ہم روز پڑھتے ہیں میرے مادو جی ساتھنگت ملے ستھریا گھر پریشات پرم پک پایا ستھریا باہر کھڑ سکھ درخت ہو جاتے ہیں اگر پانی نہ ملے تو کھڑ سکھ ہو جاتے ہیں پانی دینے لگ جاؤ پھر پھوٹ آتے ہیں پتے نکلاتے ہیں پھول لگے ہیں سوچوں پھول لگ choose سوچوں ملتا پھول لگ رشد شمال سنتو تیریج بویک دین تار غریبیاں تو بچن سنتا ہی کوئی نہیں چی ترے جو سنتا ہے جو سنتا ہے سارا سننے اب کام کرو لوگ کر بھی بلا دیتے ہیں چاہر یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بچن کرنے نہیں دیتے ہیں ہاں ہاں جو موسیقی 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 یہ بیماریاں کا پتہ ہے کسی کو نہیں تن کی بیماریاں سب کو پتہ ہے سوچ لو من کی بیماریاں کسی کو پتہ نہیں من کی بیماریاں ایسی جب تک یہ ساپ نہیں ہوتا سوچو مل کی درگاہ میں نہیں جا سکتا روز پڑھتے ہیں میلا برمہ میلا اند میلا رب میلا چند میلا ملتا سب سنسار اکر نرمل جاکا اندھنا پار وہ بھی میلے ہیں کہہ کدیر تے جن پرمان نرمل تے جو رمے جان جس نے رمی ہوئی طاقت نامی ہے شب سے تولک جوڑ لیا ہے وہ نرمل آیا ہے باقی کوئی نرمل نہیں نندیا کر کر کے تھکڑی ہوئی پڑی ہے دنیا سوچ لو نندیا بھلی کا ہو کی نائی من محبود کران مو کاری تینا نند کا نرکے کورپان ایک کام دوسرے کی مذہب دوسرے کی ایک ساد دوسرے کی نندیا نندیا بکڑی ہوئی پڑی ہے سوچ لو روز پڑھتے ہیں جو اٹھ سٹھ تیریت نہ ہوئے جو دو دست سلاش پڑھاوے جو گاؤنکرے کل خیت جو ارپر نار شنگار سمیت اکیل لما جوڑا کیا کر کیا کہتے ہیں ماں کیا کہتے ہیں کہ روز پڑھتے ہیں میں سو ساتھ بچارے ہیں نندک نرک صدا رہے ہیں سوچو پڑھتے ہیں ماں بس یہ میرے ساپ نکلنے لگ جاتی ہیں ان کی صوبت میں جا پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں تو سادو سادو کرتے ہیں تو نے دنیا سے کیا لینا ہے اپنے جھڑکارے کا مندبازکار وہ یہ سماتھ دیتے ہیں ہاں وہاں ڈیرے میں پچھے پچھلے سال ڈاکٹروں نے کیا نام ہے پنگلوں کا کیمپ لگا دیا بڑی دنیا اب انہوں نے دوائی بھی دی کسی کا آپریشن تجویز کیا کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ ہے وہ دوائی کھائے تو ٹھیک ہو یہ آدمہ پنگلی پڑی پڑی ہے اس کے تنکہ تو فکرہ ہے یہ آدمہ پنگلی پڑی ہے سوچو مالکی درگاہ میں نہیں جا سکتی ان کی صوت میں جا کر اس کو سندگی ملتی ہے جیسے وہ دوائی دیتے ہیں آپریشن کرتے ہیں فکیر بھی آپریشن کرتے ہیں کیا تو انہوں نے سب دیشن ہے کہ کام کروڑ لوگ کر چھوڑ دے سوچو یہ چھوڑ کام کروڑ بغیرہ ایرکہ دوائید بغیرہ چھوڑ ہی بیماری نکال نام جاپر اندر صدق صدق کوئی چیز ہی نہیں رہے کیا کہتے ہیں کنان صاحب کام کروڑ پر ہر پر نندہ لب لوگ تج ہوئے نچندہ پرمکہ سندگی توڑ نڈرالا کام کروڑ دے لوگ چھوڑ دے چھوڑ دے سوچ لو پرمکہ سنگل کیا بھار سارا بھرم یہ تو چھوڑ جاڑا ہے کونسی چیز جائے گی ساتھ اس کے دے جائیں گے کام بے جائیں گی یاردوت جائیں گے مہاباب جائیں گے اس نے ساتھ نہیں جائیں کونسی چیز جائے گی ان کے ساتھ میں پتہ لگتا ہے اس کا پیار بھی چھوڑ دے پرمکہ سنگل توڑ نڈرالا ہر انتر ہر رس پایا پر تمہارے انتر راس آنے لگ جائے گا ہاں یہ تو بھی مہاری انتر چھوڑ دے ہاں 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 پھر کتے بنتے ہیں پھر بیل بنتے ہیں پھر اونٹ بنتے ہیں پھر نرکوں میں جاتے ہیں پھر سربوں میں جاتے ہیں اس لیے کرتے ہیں اور پھر شانتی میں پھر رہے ہیں کام پروتی اپنی میں سڑ رہے ہیں اندرشانتی آ جائے اور تو کوئی مطلب نہیں